عید مبارک تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے اللہ سبحانہ وتعالی کو تمہارے خون کی تمہارے گوشت کی حاجت نہیں ہے تقوی پرہیزگاری آج کے دن کا میسیج ہے نفرتوں کو زبا کریں جو دل کے اندر ہم نے قدورتیں رکھی ہوئی ہیں حسد رکھے ہوئے ہیں تو خوشدلی کے ساتھ قربانی کریں قربانی کرنے کے ساتھ ہی جو دلوں کو بھی جوڑنے کی اپنی نفرتوں کے اوپر بھی چھوڑی پیرنے کی کوشش کریں آج خوشیوں کا موقع ہے آپ روڑ کے اوپر نکل جائیں اپنی بائی کے اوپر اپنی گاڑیوں کا سلنسر نکالیں لوگوں کو تنگ کریں مسلمان بائیوں کو دوسری کمیونٹس کو تنگ کریں تو یہ اسلام کے اندر ایسی چیز کی اجازت نہیں ہوتی دین requires sacrifice not just monetary but our time as well and الحمدلللہ عز و جل دعوت اسلامی has مدنی کافلہ the brothers travelling in the way of Allah عز و جل for 3 days 12 days for even like 12 months as well روڑی دردہ لی ہونے جی مٹھی جی دردہ لی اتنی اچھی نہیں مر رہے ملکہ نہیں تو ملکہ نہیں ہے دل سے دل کی بات کریں بالکل مزہ نہیں ہے سارے دوست سنگی ہیں سارے کی بہت بہت بارک اللہ پاک سارے اسلامت رکھا الحمدللہ جی اید بڑی سونی گزرنی ہے اپنے پرامان کھلتے ہوئے آن شکر اللہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میسیج کیا ہے کہ سیکریفائس کہ عید کا پیغام کیا ہے یہ ہماری جی عید العظاہ ہے اس کا پیغام کیا ہے کہ ہمارے سیکریفائس کر رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کی مساجد کی دعوت اسلامی کی جو مراکز ہیں اس کی خاص بات یہ کہ یہ سارا سال مسجد عباد رہتی ہیں اسلام علیکم جی موجود ہیں برمنگام سچچ فورڈ میں آج آپ کو پتا ہے عید ہے سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں سب کو عید مبارک اور میر صاحب استاد آسف صاحب موجود ہیں کیونکہ فیضان مدینہ میں آپ ماشاءاللہ دیکھیں ابھی براشا کی چوتھی جماعت ہے استاد جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا آپ کو بھی عید مبارک آج کے عید کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں جنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو آپ کیا پہ کام دینا چاہیں گے اور یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ چوتھی عید ہو رہی ہے یہاں پہ پھر بھی بڑی دار میں لوگ آئے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل اور اس کا احسان ہے قدابت السلامی کے جہاں بھی مراکز ہے یہ ایک سے زیادہ جماعتی ہوتی ہے ادھر برمنگم میں لے لیں بوزری گلیں لے لیں دیاریم دینا لے لیں سپارکل اور ادھر الحمدللہ عز و جل جو عید کی چھوٹی نماز تھی عید الفطر کی وہ بھی چار ہوئی تھی اور عید اللہ دہا کی بھی چار نماز ہوئی چاروں پیک ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ دیکھ لیں رش لگا ہوا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل اس کا احسان ہے اور آج کے دن کے حوالے سے پیغام یہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو تمہارے خون کی تمہارے گوشت کی حاجت نہیں ہے تقوی پرحیزگاری آج کے دن کا میسیج ہے نفرتوں کو زبا کریں جو دل کے اندر ہم نے قدورتیں رکھی ہوئی ہیں حسد رکھے ہوئے ہیں تو خوشدلی کے ساتھ قربانی کریں قربانی کرنے کے ساتھ ہی جو دلوں کو بھی جوڑنے کی اپنی نفرتوں کے اوپر بھی چھوٹی پیرنے کی کوشش کریں ماں باپ سے نرازی ہوتی ہے ہمارے بہن بائیوں سے نرازی ہی چل رہی ہوتی ہیں بھائیو بھائی سے نہیں بولتا بہن بہن سے نہیں بولتی تو یہ کوشش کیا جائے آج کے دن کے حوالے سے بہت سیادہ اپنے مسلمان اسلامی بھائیوں جن سے تعلقات ہم نے توڑے ہوئے ہیں ان سے جوڑنے کی کوشش کریں انشاءاللہ برکت ہے خود اس کی دیکھیں سوالجی زبیتہ صاحب نے پیغام دیا سپیشلی طور پر ینگ سو کے لئے کیا پیغام دے گئے جو برمیگا میں تو کیوں پتہ اید کا دین ہے یہ ینگ بچے ہیں وہ اپنے والدین کی بجائے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کاروں میں سپیڈنگ کرتے ہیں اور ریاکٹ کرتے ہیں تو اس حوال سے کیا پیغام دینا جائے گے کیونکہ اسی کو تنگ نہیں کرنا ہے بلکل کیونکہ ہم ایسی کنٹری میں یہاں پہ مسلمانوں کے لئے ہر بھی کمیوٹی بڑھا ہے کیونکہ جس طرح ان کا تیوار ہوتا ہے تو یہ کس مجھ پہ ہمیں کبھی تنگ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم لوگ روڈ بلک کرتے ہیں اکسٹرہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اس حوال سے ینگ سنوں کیا پیغام دینا ہے جو بھی شریعت کا رول ہے اسلام کا رول ہے اسلام تو ویسے محبت کا پیار کامن کا درس دیتا ہے آج خوشیوں کا موقع ہے آپ روڈ کے اوپر نکل جائیں اپنی بائی کے اوپر یا اپنی گاڑیوں کے سلنسر نکالیں لوگوں کو تنگ کریں مسلمان بائیوں کو دوسری کمیونیس کو تنگ کریں سیلیبریٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے آپ سیلیبریٹ کریں اسلامی طریقے کے مطابق سیلیبریٹ کریں آپ مسلمان بائیوں کے ساتھ آپ ملیں بیٹھیں کھائے پیئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں آج کا دن تو عبادت کرنے کا دن ہے نہ کہ مسلمان بائیوں کو یا دوسری کمیونیٹس کو آپ تنگ کریں گاڑیوں پر نکل جائیں روڈ بلوک کر دیں کتنے مریض ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے تو یہ کوشش کیجئے آج کا دن سیلیبریٹ کریں اکورڈنگ ٹو دا شریعہ سیلیبریٹ کریں بوشبیہ جی آپ نے پیغامن کا سنانا کہا کہ سیلیبریٹ کریں لیکن دوسروں کو تنگ نہیں کرنا جتنے بھی ویورز ہیں ان کو انشاءاللہ ان کا مسئل پہنچے گا اس پر ہم نے بھی بل کرنا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ایر مبارک ماشاءاللہ we're here at Fuzan Medina here we've got the kajour here we've got some books as well Mاشاءاللہ the digital quran pen many many books written by Amir el-Sunnah or produced by Maktab Adul Medina the published department of Dawat al-Islami Mاشاءاللہ so try to buy these we encourage people to buy the books and gain the knowledge of deen and Alhamdulillah it is the day of Eid the day of Bakra Eid the day of sacrifice Mاشاءاللہ الحمدللہ majority of people have given their qurbani mashallah but what else we need to do the deen requires sacrifice not just monetary but our time as well and الحمدللہ Dawat-i-Islami has madni kaflis the brothers travel in the way of Allah for 3 days 12 days for even like 12 months as well mashallah to learn the deen to spread the deen of Islam and it's a humble request our brothers try to travel in the way of Allah azzavajal 3 days in the madni kaflis they go from city to city they even go to country to country many people have traveling to Europe to different countries mashallah there's a madni kaflis which is going to Turkey as well mashallah so it's a humble request that sacrifice some of your time and spend the time in the way of Allah azzavajal and ملکہ نہیں تو ملکہ نہیں ہے پانچ سالان چھے پانچ پاکستان ہوئی ہوں زیادہ موستی تا ہی ہودھ رہی ہوں زیادہ ہی ہوگی مزہ نہیں ہے پہنچہ ناپنا مزہ ہونا سرے 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 اکسائی ہے اس نے بیڑھیں گی پانی لاؤ پر موڑی گی جنوار کونے ہو اور سنگی دو سارے اس نے عید کلی ہوئی ہونا ہے پیار مباد آپ اسے پیار مباد گلے شکوے پھولو جفا لاؤ دونیاں ختم کر دل سے دل کی بات کریں بلکل مزہ نہیں ہے میرا واک انڈ سے تعلق ہے ہم واک انڈ میں رہتے ہیں تین چار سال ہو گئے ہم والدین کو مس کر رہے سپیشل ایوان کی قربانی ہم آتے تھے اور بس قربانی کرتے تھے امت مسلمہ کیلئے یہ ایک جیتی کا پیغام ہے کہ امت مسلمہ کو یہی پیغام ہے کہ بھئی سارے کٹھے ہو جائے اور جو ہمارے اللہ اور ہمارے اللہ رسول کا جو دین ہے اس کو فالو کرے اسی میں کمیابی ہے دنیا اور آخرت کی میرا سارے مسلمانوں کو یہی پیغام ہے تینکیو دوسران جناب موقع دیتا جناب عید مبارک دوسران کی بہت بہت سارے ہیں جناب عید مبارک کر رہے ہیں اتھا لے گی پاکستانہ لے گی بڑا اچھا ٹائم گزریا جناب سارے ہیں تقریبا کوئی ٹوئنٹی اگ گزریا جناب پاکستان تا یوگن ایدائی کیا فرق تک ہے بس اتھا ہے کہ آپنا محول ہونا چلو پیار مبت ملنا اتھا اپنا مطلب ہے سارے پردیسی ہے جناب بڑا پیارا ٹائم گزرنا جناب سارے دوسران کی بہت بہت سارے ہیں جناب اللہ پاک سارے اسلامت رکھا ہے جناب سلام علیکم اسلام علیکم عید مبارک سٹے بلاس سے سٹے سیک الحمدللہ جی اید بڑی سونی گزرنی ہے پہی اپنے پرامانال کھلتے ہوئے ہوں شکر اللہ پاکستان ساڑی جان ہے جی ساڑی طرف اونا ساریاں کی اید مبارک اللہ اونا کی اپنی افضو مان چرک ہے ساریاں کی اید مبارک I'm going to my grandma's house Thank you Any message for Eid? Eid مبارک فرزان مدینہ میں چار نماز عید کی جماعتیں ہوئیں اور ابھی ہم نکلیں نماز پڑھ کے آپ نے آپ نے ٹوٹی دی تو آج عید کے والد سے پتہیں سر سے پہلے کہ آپ کی عید آپ نے کسیم دے رہی ہے الحمدللہ لیکن یہ سنت ابراہیمی ہے الحمدللہ مارے اسلامی بڑی نے قربانیاں بھی پیش کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میسیج کیا ہے کہ سیکریفائس کہ عید کا پیغام کیا ہے یہ ہماری جو عید الازہہ ہے اس کا پیغام کیا ہے کہ ہم نے سیکریفائس کر رہا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مساجد کی دعوت اسلامی کی جو مراکز ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سارا سال مسجد عباد رہتی ہے خالی پانچوہ کی نماز میں نہیں یہاں پہ اجتماعات ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کورسز ہوتے ہیں کافلے آتے ہیں الحمدللہ اور دیکھیں ابھی یہ ہمارا مرکز ہے دعوت اسلامی کا بڑا مرکز ہے جو چار بڑے مراکز ہیں برمنگر میں اس سے سب سے بڑا مرکز ہے فضانہ مدینہ رشمنٹ اور سٹیچ فورٹ میں یہاں پہ ہر تیسٹرے کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں اور دیکھیں جیسے عید پہ ہماری مسجد عباد ہیں ہم پورا سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی گھر کو عباد کریں اسلامی بھائی کافلوں میں جاتے ہیں دور ٹو دور آؤٹریچ ورک کرتے ہیں تو یہ نہیں یہ بڑی صادق کی بات ہے کہ ہم اس تحریک کے ساتھ مابستہ ہیں کہ جو مدنی تحریک ہیں بلکہ اتھیک بھائی کیونکہ آج تو عید کے حوالے سے میں نے پیغامنا تھا تو آپ نے مسجد کے حوالے سے پاس کی فضانے مدینہ میں بھی کافی ٹائم سے آ رہا ہوں تو میں لوکل ہوں میرے کیونکہ اتوسری میں جاب کا مستہ آتا ہے میں یوکے کافی اور مسجد میں میں جمعہ پڑھا ہے تو یہ طرح آپ کی صفائی کا خیال ہے مسجد میں ماشاءاللہ جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ کو بزاتے خود دی جاتا ہے یار میرے کہ نماز پڑھوں آپ کے ماشاءاللہ جہاں وضوحان ہے وہاں پہ خشبو وغیرہ پراپر انڈر فرو ہیٹنگ لگی ہوتی ہے آپ کے اعلیٰ قسم کے تظامات ہیں ان سب انتظامات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور آپ کی جو زمیہ کمیٹی ہے جیسے ہم کمیٹی بولتے ہیں داری بات ہے آپ اس سینٹر کے انچارج بھی ہیں سفائیس سرائی کا خیال لگتے ہیں آپ جو ٹیم ہے ماشاءاللہ آؤٹسٹننگ کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کتنی محلتہ آپ کی دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے جو امیر علی سنت ہیں جو فاؤنڈر آف دعوت اسلامی ہیں مولانا علیہ السلام ان کی طرف سے یہ ہمیں بہت سختی سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے اللہ کے گھر کو ویسے ہمیں صاف زدرہ رکھنا چاہیے لیکن جب کوئی آئے دعوت اسلامی کے مرکز میں فیضان مدینہ میں آئے تو اس کو محسوس ہو کہ میں اللہ کی گھر میں آیا ہوں تاکہ وہ اپنی عبادت پر فوکس کر سکے نہ کہ مسجد سے سمیل آ رہی ہو مسجد سے فائن ہو اس لیے ہم جب ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں تو اللہ کی گھر کو تو ہمیں زیادہ اس میں دھیان دینا چاہیے تو الحمدلہ یہ امیرہ علیہ السنت امیرہ علیہ السنت کے طرح سے سوچ ہے اور ہم لوگ اسلامی بھائی جو ہے ہمارے تین کے اٹیکرز ہیں کہ جو دن رات اپنے میری ڈیوٹی پہ آتے ہیں اور صفائیہ کرتے ہیں الحمدلہ رات کو بھی اسلامی بھائی پرسو رات کو بھی ایک بجے یہاں سے گئے صفائی کر کے ماشاء اللہ ابھی چھوٹیاں آ رہی ہیں چھوٹیوں میں جو لوکل یہاں پہ کمیونٹی ہے کیونکہ بتا ہے آپ کو بچوں کو چھوٹیاں ہوتی ہیں بچوں کے لیے فیضان مدینہ نے فیضان مدینہ میں چھوٹیوں کے لیے کیا سپیشل پیکیج ہے کیا سپیشل چیز ہے جہاں پہ آپ بچوں اپنے کو لے کے آئیں اس میں آپ کو اجتماع ہوتا ہے یہ کلاسز ہوتی ہیں ان کے لیے اس سوالے سے کیا بس دے جائیں گے ہمارے سمر ہولیڈیز میں سپیشل سمر کورسز ہیں الحمدللہ خاص ہو پہ بچوں کے لیے دس سال سے بارہ سال تیرہ سال پندرہ سال الحمدللہ ہر سال گرمیوں کی چھوٹیوں میں ہمارے یہاں پہ کورسز ہوتے ہیں بچوں کے لیے یہ سب سے زیادہ ہم ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو میری طرف سے عتیق بھائی کی طرف سے عید مبارک ماشاءاللہ آپ کو سب دکھائیں گے فیضان مدینہ میں کس طرح لوگوں نے بڑی اور کتنا آخری جو ہماری آخری جماعت میں تھی اس میں بھی لوگوں بڑی داد میں لوگ آئے ہوئے تھے حتیق بھائی یہ ماشاءاللہ آپ کی پوری ٹیم کر رہی جاتا ہے جس طرح آپ جمعہ کی بھی چار جماعتیں یہاں پہ ہوتی ہیں نماز عید کی بھی ہوتی ہیں پھر بھی لوگ یہاں پہ مٹا ہونے کھاتے اس طرح یہ لوگ کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں پیار دیتے ہیں اس طرح میں کہتا ہوں سب لوگوں کو محبت بانٹنی چاہیے جازت ہے اصل میں اخلاص ہے امیر علیہ السنت کا اور یہ سوچ وہاں سے آئی ہے ہم سب اسلامی بھائیوں میں اور آخر میں یہ بات کروں گا تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینہ والے اصلید تو وہ ہوگی انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد شکریہ